اگر پیرنٹس منا بھی کریں گے تو پتہ ہے بچوں کا کیا جواب ہوگا کہ امی میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے کوئی غلط کام کے لیے نہیں ہے اگر شہید ہو گیا نے تو دعا کر دینا محمد ابو اللہ صالب دیکھئے ہماری ناراضگی کی بات نہیں ہے ناراض تو بھی فی الحال اس ہندوستان میں سب ہو چکا ہے اس موڈی سرکار کی کرتود سے ناراضگی کی جہاں تک بات ہے ہم لوگ ابھی لگ وقت ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں شاہین باک کے اس پروٹیشٹ کا حصہ تھے ابھی تک اور ابھی تک ہیں انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر بھر رات رہیں گے اور ہمارے کچھ ساتھی یہاں پر صفائی ستھرائی سب کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں صاحب میری ایک شکایت ہے میڈیا سے وہ شکایت یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جامعہ میں جو پروٹیشٹ چل رہا ہے تو وہاں پر میڈیا آئی تھی اور وہاں پر میڈیا والوں کے سامنے ہمارے دوستوں نے اور میں نے بھی خود بہت سارے دکھ درد اور دل کی جو آواز تھی ہم نے اس کو بیان کیا لیکن جب اس کو یوچیوب میں دیکھا گیا کہیں اور تو جتنی ہائلائٹیڈ پوائنٹ تھے جو لوگوں کا ریال درد تھا وہ ہائیڈ ہو گیا جس کو ہائلائٹ کرنا تھا وہ ہائیڈ ہو گیا یہ میڈیا سے ہماری شکایت ہے ہم امید کر کے آپ کو بتاتے ہیں دل کی بات آپ ہی ہماری وہ ذریعہ جس کی وجہ سے ہم اپنی آواز کو اس ستہ تک پہنچاتے ہیں اس پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں اگر میڈیا بھی ہماری سپورٹ نہ کرے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں جی میں یہ درد بیان کرنا چاہتا ہوں میں اس موڈی سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں اس امید شاہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سٹوڈین پر آپ حملہ کر رہے ہیں پہلے جامعہ پر حملہ کیا آپ نے پھر ایمیو پر حملہ کیا آج پھر جینیو پر حملہ کیا آپ نے اب اگلا آپ کا پتہ نہیں کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا کیا مقصد ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو ایجوکیٹیڈ لوگوں سے ڈر لگنے لگا ہے کیا آپ کو ایجوکیشن سسٹم سے ڈر لگنے لگا ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈگریہ نہیں ہے کیا آپ اس ستہ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جہالت والی میتھڑ سے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایجوکیٹیڈ لوگ نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو شاید یہ لگیا ہے کہ یہ ایجوکیٹیڈ لوگ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری حکومت نہیں چل پائے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے جیسے ان کو ایک بات پتہ ہے بی آر امبیٹ کر سہاب most educated person ہے سب کو پتہ ہے پوری دنیا کی سمویدان کو پڑھ کر کے انہوں نے ہمیں ایک اچھا سمویدان دیا پورا ادھیکار دیا سب کو جینے کا حق دیا چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب کو ایکوال یہاں پر ایکوالیٹی دیا انہوں نے کہ سب کو ادھیکار دیا یہ بی آر امبیٹ کر سہاب نے مجھے حق دیا لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ بی آر امبیٹ کر سہاب کو سمجھا کہا جاتا ہے تو یونیورسٹیوں میں بی آر امبیٹ کر سہاب کے سمویدان کو پڑھا کہا جاتا ہے تو یونیورسٹیوں میں اس لئے وہ یونیورسٹی کو ڈسٹوائے کرنا چاہتے ہیں سہاب جی بلکل یہی سازش ہے ان کی سہاب کیونکہ ایجوکیٹیڈ پرسن جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں آن ایجوکیٹیڈ بیٹ جاتے ہیں یہ ریل ہے جہاں پر ایجوکیٹیڈ پرسن کھڑے ہو جائیں گے وہاں آن ایجوکیٹیڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے موڈی صاحب دیکھئے انہوں نے انٹرویو دیا تھا صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے میں ہائی سکول تک پڑھا ہوں اس کے بعد میں پڑھائی نہیں کر پایا جب یہ پی ایم بن گئے ماشاءاللہ 1978 کی ایم اے انٹائر پولیٹیکل سائنسی کی ڈگری آ گئی ایم اے انٹائر پولیٹیکل سائنسی کی اسپریتی ریان ایرانی کو دیکھئے دوہزار سترہ میں ان کی ڈگری آئی ہے ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں چٹائی پہ اپنے چوتنوں کو رگڑ رہے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے ہم بے وقوف ہیں ہم بے وقوف ہیں جامعہ کے انٹرینسے کے لیے ہم دین و رات پڑھائی کرتے ہیں اس لائبریری میں ہم اگزام کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ لائبریری میں بچے تیاری کر رہے ہیں آپ وہاں اپنی پولیس کو بھیج دیتے ہیں ہمیں مارنے کے لیے کسی بھائی کا سر پھوڑ دیا کسی کے آنکھیں توڑ دی کسی کے آنکھیں پھوڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا کسی کا پیر توڑ دیا اب بتائیے بتائیے صاحب اب جبکہ مجھے پتا ہے ہمارے ماں باپ یہاں نہیں رہتے ہیں ہمارے ماں باپ اپنے گھر میں ہیں ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے ہم لوگوں کو اس گورنمنٹ کے سہارے بھیجا گیا تھا کہ اگر وہاں پر ہمارے بچے پر اٹیک ہونا شارٹ ہوگا تو وہاں کی پولیس بچائے گی گورنمنٹ دیکھے گی لیکن ہمارے باپ ماں کو کیا پتا جس کے حوالے اس نے کیا وہی ہمارا دشمن ہے نہیں صاحب اگر پیرنٹس منہ بھی کریں گے تو پتا ہے بچوں کا کیا جواب ہوگا کہ امی میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے کوئی غلط کام کے لیے نہیں ہے اگر شہید ہو گیا نے تو دعا کر دینا انقلاب آئے گا ہماری وجہ سے میں یہ نرسی اور سی اے پر بولنا چاہتا ہوں یہ جو قانون بنا ہے وہ جو یہ کالا قانون بنا ہے وہ ہمارے بیمرا بیمرا بیٹکر کا جو سمجدان دیا ہوا ہے اس کے اگینسٹ جیسے کی مطلب اب اس قانون کو دیکھئے اگر پڑھئے جیسے کی ابھی کل فیر موڈی جی نے جھوٹ بول دیا کلکٹا میں کہ جو سی اے وہ قانون ایسا ہے کہ ناگرکتہ دیتا ہے ہم بھی ماننا ہے ناگرکتہ دے رہا ہے لیکن انہوں ساتھ میں یہ بولا کہ سارے جتنے ریلیجن سے سب کو دیتے ہیں اس قانون سے ناگرکتہ جو بھگوان میں وشواس رکھتا ہے نا رکھتا ہو لیکن وہ جھوٹ بول لے ہیں اس میں ساف ساف لکھا ہوا ہے مسلم منورٹیس کو چھوڑ کے ایتھیسٹ جو پاپولیشن ورلڈ کی تیسرے نمبر پر پاپولیشن آئیتھیسٹ جو کسی دھرم کو نہیں مانتے ان کو اور مسلمانوں کو چھوڑ کے سب کو یہ ناگرکتہ دیں گے اور یہ جب اس ناگرکتہ اور سی اے اور انرسی کو ساتھ میں دے گیں گے نا تو اگر آج بھگت سنگھ جندہ ہوتے تو ان کے اوپر املی اڑی آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بھگت سنگھ تو ایتھیسٹ ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے وہ کسی دھرم کو نہیں مانتے تھے دوسری بات وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے وہ تو ہندوستان بھی اس طریقے سے نہیں رہ پاتے موسیقی